اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک امید کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک دوستو آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ نئے یوٹیوبریوں کے مطلعے کے کہ مثلا جب ہم یوٹیوبریوں کے اوپر نئے نئے آتے ہیں تو ہماری جتنا مرضی اچھا تھنبل ہو جتنا مرضی اچھا ٹائٹل ہو ٹائگز ہو جتنی مرضی اچھی ویڈیو اچھی ڈیٹنگ ہو اچھا مواد لے کے ہیں لیکن اس کے بوجود جو ہے ہماری ویڈیو کے جو اس کے ویوز ہوتے ہیں وہ نہیں آتے کیا وجہ ہے حالانکہ ہمارے مقابلے میں جو پرانے یوٹیوبر ہیں ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ ایسی کونٹینٹ ڈال جاتے ہیں کہ دیکھنا کے دل نہیں کرتا ہوتا لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میری ویڈیو اچھی ہے ٹائٹل اچھا ہے ویڈیو میری اچھی ہے اس کے مقابلے میں جو بڑا یوٹیوبر ہے لیکن میری یوٹیوبر پر کام ویوز آتے ہیں اور اس کے ویوز کیوں زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کیوں یہ پریشانی ہو جاتی ہے جیسے ہم مجھے بھی ہو رہی ہے کہ ہم اچھا کونٹینٹ بناتے ہیں لیکن ہماری ویڈیو نہیں آتے تو دوستو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسی ویڈیو کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی اس ٹینشن کو دور کر دوں گا آپ لوگوں کو تھنڈا کر دوں گا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بنے رہے جی ہاں دوستو میں ہوں ابھی نارسیال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دہ یونیورسل نالے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں ویڈیو بیک دوستو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نئے نئے یوٹیوب پر کام کرتے ہیں تو ہماری جتنا مرضی اچھا ہو ٹائٹل ہو اسے کیا کہتے ہیں ویڈیو اچھی ہو ڈسکرپشن اچھی ہو ڈیٹنگ اچھی ہو سب کچھ اچھا ہو لیکن ہمارا امپریشن جی ہوتا ہے بندوں کو ریج یوٹیوب کیوں نہیں کرتے اس کی کیا وجہ حالانکہ جو ہمارے مدے مقابل دوسرا یوٹیوبر اس کی اچھی ویڈیو نہیں ہوتی اتنی بھی اچھی کئی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کے اچھی نہیں ہوتی لیکن ان کے ویوز زیادہ آجاتے ہیں ٹائٹل اور ان کا کیا اسے کہتے ہیں ٹائٹل کہہ رہا سوری ویوز اچھی آجاتے ہیں لائکس کومنٹس اور یعنی کہ اندھی پاہ دیتے ہیں لوگ تو اس کی کیا وجہ ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کے ایک چھوٹی سی لیکن ایک بہت ہی اچھی مثال دوں گا جس سے آپ لوگ انشاءاللہ تالے یہ کنسپٹ کلی ہوا جائے گا مثال اچھی ہے ضرور سنیے گا جی ہاں دوستو مثال کیا ہے دوستو مان لیں کہ آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کی ایک دودھ کی دکان ہے نئے ہی دوڑ کی دکان ہے اور آپ کے ہی مقابلے میں ایک دودھ کی دکان اور بھی ہے جس کو تقریباً 10 سے 15 سال ہو گئے وہ دودھ بیچ رہا ہے وہ دودھ پانی بھی اس میں مکس کرتا ہے اور آپ کے مقابلے وہ مہنگا دودھ بیچ رہا ہے اور آپ کی جو دکان ہے وہ آپ نے پانی بھی نہیں مکس کیا آپ کی جو دودھ ہے وہ بھی اچھا اور سستہ ہے اس سے لیکن اس کے باوجود وہ بندے زیادہ تر جو گھا گیاں جو کلائنٹس ہیں وہ دودھ اس سے لے رہے ہیں آپ سے کیوں نہیں آپ سوچ دیں گے یار کیا وجہ ہوگی ہے میرا دودھ بھی اچھا خالص دودھ ہے سستہ بھی اس سے دے رہا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ دودھ مجھ سے زیادہ بیج رہا ہے تو دوستم آپ کو بتاتا چلوں اس کو مارکیٹ میں زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تقریبا اس سے دس سے پندرہ سال اس نے اپنی مارکیٹ میں ضائع کی ہے تو اس کی اپنی وقفیت ہو گیا کلائنٹس کے ساتھ کلائنٹس کو پتا ہے کہ یہ مال کیسے دیتا ہے کیسے کرتا ہے کتنی کیا کہ سارا کچھ وہ جان چکے اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ پکے ہو چکے ہیں وہ جیسا مرضی ان کو دے گا تو وہ لیں گے لیکن آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا پرشان کیوں نہیں ہونا کیونکہ آج آپ کی دکان نہیں ہے آپ کو پتا جب آپ کو ویڈیو چلتی ہے تو کم از کم دس پندرہ ویوز آتے یہ نہیں ہے کہ بالکل ویوز آپ کے نہیں آتے تو اسی طرح آپ کی جو نئی دکان ہے دودھ والی اس کے اوپر بھی ایک کلائنٹ دو کلائنٹ دن میں تین چار اس طرح آتے رہتے ہیں یعنی آپ کی دکانداری تھوڑی تھی چلنا شروع ہو چکی ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ نیانا دودھ بیجنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جو خالص دودھ ہوتا ہے جو آپ سے دودھ لینے آیا ہے وہ جو لینے آیا ہے وہ جب گھر جائے گا دودھ پیے گا دیکھیں کہاں یار اس کا ریٹ بھی اچھا ہے اور دودھ کی کوالٹی بھی اچھی ہے وہ اسی طرح جب نیکس اس کی ماں جب اس کے بیجے گی جاؤ بیٹا دودھ لے گا وہ پرانی دکان کو اوپر نہیں جائے گا اس کے اوپر جائے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس دودھ بھی خالص مجھے ملے گا اور پلس کیا اس cran Leo سے کہتے ہیں کہ مجھے ریٹ بھی کام ملے گا تو اسی طرح دیکھا دیکھیں کر اس کی بہن جائے گی پھر اس کی بھاپ ٹھا بھاپ ایز اسی طرح کرتے 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 آپ کی دکانداری آہستہ 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 اوپر جانا شروع ہو جائے گی جب آپ کی دکانداری اوپر جانا شروع ہو جائے کہ آپ دیکھیں گے ہاںام یار ابھی میرا کام صحیح چاہ رہا ابھی جو ویڈیو ہے وہ اس کو زیادہ ریچ کرواتا ہے ابھی آپ کو میں بتاتا تاو کہ آپ کی ویڈیو ریچ کیسے کرتی ہے مثال کے طور پر میں ابھی یوٹیوب جب یوز کرتا تو میں نے تو میں کبھی کبھی ایسی ویڈیو سے جیتے کو میں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو میں کئی دفعہ کوئی ایسی کوئی پہلی دفعہ کیونکہ مجھے وہ یوٹیوب ریکمینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر جب میں ویڈیو اس کو کھولتا ہوں تو اس کے جس جس چینل سے ویڈیو آ رہی ہوتی ہے اس کا جب میں دیکھنا شروع کرتا ہوں تو آٹمیٹکلی جو ہے یوٹیوب اس چینل کی آج ساتھ سا مجھے ساری ویڈیوز دکھانا شروع کر دے گا جب آج ساتھ سا اس کی جو ویڈیو دکھانا شروع کرے گا تو آٹمیٹکلی اس بندے کے ریچ بھی بڑھے گی پلاس اس کی ویوز بھی آنا شروع ہو جائیں اور ایک دوستو آپ لوگوں کو بات میں ایک اور بتاتا چلوں کہ مانو کہ میں ابھی اپنے گھر میں وای فائی یوز کر رہا ہوں تو اگر میں آپ لوگوں کے چینل کی ایک ویڈیو اپنے موبائل کو پر دیکھ رہا ہوں تو اس وائی فائی پر جتنے موبائل کنیکٹ ہیں وہ یوٹیوب آپ کی جو اس چینل کی جو ویڈیو ہے وہ ان سارے موبائل کو پر آستہ سے شروع کرنا شروع کر دے گا جن 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 کے ساتھ وہ یوٹیوب وہ سے کیا کہتے ہیں روٹر کنیکٹ ہے مسائل کی طور پر میں ابھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میرا جو روٹر اس کے روٹر کے ساتھ جتنے بھی چار پانچ جتنے بھی یوز ہو رہے ہیں وہ اٹمیٹیکلی یوٹیوب کیا کرتے ہے وہ آپ کو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ان موبائل کی اوپر آستہ 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 شروع کر دیتا ہے ریچ کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چینل کی جو ریچ ہے آپ پر اوپر جانا شروع آجاتے اوپر جانا شروع جب آپ کے ویوز بھی آنا شروع جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے دوستو مان لیں کہ ابھی میں اسپین میں رہ رہا ہوں پہلی تفہہ مان لو کہ پہلی تفہہ کسی پاکستانی چینل کی ویڈیو میری طرف آئی ہے کسی پاکستانی چینل کی ویڈیو میری طرف آئی ہے تو میں اس کو دیکھنا شروع میرا جو انٹرسٹ بڑھے گا اس چینل کی اوپر تو ایٹمیٹکلی اس لوکیشن میں جتنے بھی وہ میری لینگویج کے بندے ہوں گے جتنے میری لینگویج ایٹمیٹکلی وہ ریچ بڑھنا شروع ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو ایٹمیٹکلی بڑھے گی یہ کب بڑھے گی جب آپ لوگ اپنا ٹائم یوٹیوب کے اوپر زیادہ سپینڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ لوگ ویڈیو آج دور ریچ کرنا شروع گا نا 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 ایسے نہیں ہوتا آپ کیا کریں تھوڑا سبر کریں ویڈیو ٹالتے رہیں آپ نے کیا کریں ویڈیو بنانے گا ہے ایٹمیٹکلی جو ہے وہ آپ کا جو ٹائم ہے انشاءاللہ اوپر جائے گا جب جائے گا تو آپ کی ویڈیو کی اوپر ویوز آنا شروع ہو جائیں گے پس تھوڑا سے کیا کریں آپ لوگوں نے کرنا ہے سبر سبر کرنا ہے آپ نے اپنا جو کام ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے کنٹنٹ بنانا شروع کر دینا ہے میں آپ کو بات بتاتے ہیں میرا ایک دوستہ وہ یوٹیوب کو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً سات مہینے تک تین ساڑھے تین سو ویڈیو بناتے ہیں میرے ویوز آتے تھے تھے تھرٹی وان تھرٹ فورٹی کہتا ہے جب میرے ستر اسی ہو جاتے تو میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ستر اسی کیسے آگئی تو کہتا ہے اسی طرح میری ریچ بڑھنا شروع ہوگی اور بڑھتے بڑھتے آج اس کے تقریباً کتنے ہیں ایک لاکھ اور تیتیس ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں اور ویوز جو ہے وہ ادھر سپین میں ہی کام کرتا ہے وہ سپینش کورس کے مطلق اور پاکستانی نیجنیلٹی بگارین کے چکروں میں پڑھا وہ اس قسم کے کونٹنٹ بناتا ہے تو وہ اس کو میں جب میں اس کو بات کرتا ہے تو کہتا ہے یار تم کیسے کرو تم اپنی ویڈیوز ڈالتے رہو ویڈیو ڈالتے رہو اور آج ساتھ سے انشاءاللہ تمہارا چینل اوپر جائے گا تو اس لیے میں دوستہ آپ لوگوں یہ کہتا ہے تو میں بھی کام کر رہا ہوں آپ لوگ بھی کام کریں تھوڑا سا صبر رکھیں انشاءاللہ آپ اپنے ویڈیو پر رکھیں اگر آپ ڈیلی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ڈیلی ڈالا کریں یہ نہ کہ کیا کریں کہ ایک دن آج وی باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی آپ رکھنا رکھنا ہے تحمل صبر اور ویڈیو کو پر کنسٹریٹ کرتے ہیں ورک جاری لیکن انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کم یاوی دے گی تو آج کی ویڈیو امید کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستو میرے چینل دا یونیورسل نالکی ضرورت سبسکرائب کر کے گنٹی ٹنگ ٹنگ کے بڑھنے کو ضرورت باتیں اور حال پر کلک کر دیں میری نیکسٹ ویڈیو تا اللہ حافظ